اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے چیزوں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں بتانے کے لئے in general way یعنی عام طور سے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ان چیزوں سے یا ان لوگوں سے کوئی خاص آدمی یا چیز مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نکرہ ہوتا ہے اگر عربی کی لینگویج میں ہم بولیں تو indefinite pronouns وہ pronouns ہوتے ہیں جو نکرہ پر دلالت کرتے ہیں اور معارفہ پر دلالت نہ کرتے ہوں تو ان زمائل کو ان pronouns کو ہم indefinite pronouns کہتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک سو اکٹالیس نمبر سے اور دیکھتے ہیں کہ indefinite pronouns گیا ہوتا ہے consider the following sentences آنے والے sentences کو گور سے دیکھئے اور سمجھئے one hardly knows what to do کوئی بھی شخص بمشکل جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے one کا جو شبت ہے one کا جو لفظ ہے یہ italic میں لکھا ہوا ہے italic font میں لکھا ہوا ہے تو یہ جو one ہے یہ indefinite pronoun ہے یعنی اس one کے ذریعہ سے ہم کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ in general way ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو one ہے یہ کیا ہے یہ indefinite pronoun ہے one does not like to say so کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہنا چاہتا ہے but it is only too true لیکن یہی سب سے صحیح ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے one کا استعمال کیا گیا indefinite pronoun کے طور پر اور ہم اس one کے ذریعہ سے کسی particular شخص یا چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ in general ہم کہہ رہے ہیں no one does not like to say so but it is only too true تو یہاں پر one بھی کہا ہے indefinite pronoun کی طرح سے استعمال کیا گیا ہے one cannot be too careful of one's good name تو آپ یہاں بھی دیکھیں گے one جو ہے italic font میں لکھا ہوا ہے اور یہ one جو ہے ایک indefinite pronoun ہے جو کہ نہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے نہ کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے بلکہ ہم عام طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کیسے اتنا زیادہ سعودھان ہو سکتا ہے اپنے اچھے نام کو لے کر کے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے once good name ہم یہاں پر once good name کا استعمال کریں گے نہ کی his good name کا استعمال کریں گے کہیں بھی اگر indefinite one کا استعمال کیا گیا ہو اور اگر اس کا آپ کو positive pronoun کا استعمال کرنا ہو تو آپ his کا استعمال نہیں کریں گے نہ ہر کا کریں گے بلکہ once کا کریں گے جیسا کہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے one must not boost off one's own sexes کسی کو بھی اپنے کامیابی کی شیخی نہیں بکھانی چاہیے تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے one جو ہے italic font میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہم his own sexes نہ لکھ کر کے one's success لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں بھی دیکھیں جہاں پر one کا استعمال کیا گیا ہو one indefinite pronoun کا استعمال کیا گیا ہو اور اس کا اب processive pronoun استعمال کرنا چاہتے ہوں تو his کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ once کا استعمال کریں گے اوکے point should be noted yeah one must not use one's best effort if one wishes to succeed اب یہاں بھی بھی آپ دیکھیں گے one کیا ہے indefinite pronoun ہے اوکے نکیرہ ضمیر ہے یعنی اس سے کوئی بھی شخص مراد ہو سکتا ہے ہم کسی particular چیز یا شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں اوکے آگے چلتے ہیں none of his poems are well known اس کے کوئی بھی نظم مشہور نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ non کا استعمال کیا گیا تو non بھی یہ کیا ہے indefinite pronoun ہے اور اس کو italic font میں لکھا گیا ہے تاکہ آپ اسے جان جائیں کہ یہاں پہ none استعمال کیا گیا ہے یہ indefinite pronoun ہے اوکے یس none but fools have ever believed it اب یہاں بھی دیکھیں گے non کا استعمال کیا گیا تو یہ جو non ہے یہ بھی indefinite pronoun ہے اور یہ کسی particular چیز یا شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے none but fools کوئی نہیں لیکن بے اوقوف لوگ have ever believed it اس کا یقین کر چکے ہیں اوکے تو non non is a short form of not one اور non جو ہے یہ short form ہے not one کا اوکے non جو ہے یہ not one کا کیا ہے short form ہے yet it is commonly used with plural works اور یہ جو non non ہے یہ جمع work کے ساتھ استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر non آپ کے سنٹنس میں آ رہا ہے یا کہیں بھی آ رہا ہے تو ہم جو work استعمال کریں گے اس کے لئے none کے لئے تو work ہم کونسا استعمال کریں گے جمع کا work استعمال کریں گے نا کیسے سنگلر کور اوکے اور اگر one ہے تو one کے لئے ہم کونسا work استعمال کریں گے جمع کور نا سنگلر کور استعمال کریں گے واحد ورگ استعمال کریں گے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ چکے ہو one hardly knows تو یہاں دیکھیں knows ہم نے استعمال کیا اس لئے کہ ہم one کو سنگلر مانتے ہیں اور non جو ہے یہ plural کے طور پر استعمال ہوگا ہے for example یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں none but false have ever believed it یا اوکے تو none کا استعمال جمع work کے ساتھ کیا جائے گا اور one کا استعمال singular work کے ساتھ کیا جائے گا they people in general say he has lost heavily وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بوری طرح سے کھو جگا ہے یا گھاٹ اٹھا چکا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر they they جو pronoun ہے یہ indefinite pronoun ہے اوکے اور they کا مانا کیا ہے people in general عام طور پر سارے آدمی اوکے تو they بھی ہے جو they ہمارا جو pronoun ہے third person کا یہ بھی کیا ہے indefinite pronoun ہے definite pronoun نہیں ہے اوکے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں they say that one of the local banks has stopped payment وہ لوگ کہتے ہیں کہ local bank نے payment دینا روک دیا ہے تو یہاں بھی جو they ہے they کمانا یعنی people یعنی ملکہ they بھی کیا ہے ایک indefinite pronoun ہے جو people in general کی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اوکے all were drowned سارے ڈوب چکے ہیں سارے ڈوب چکے تھے تو یہاں بھی دیکھیں کہ all all یہ indefinite pronoun ہے اور یہ بھی جمع verb کے ساتھ استعمال ہوگا نہ کہ singular verb کے ساتھ استعمال ہوگا keep in mind okay so that you can understand everything some are born great اب یہاں دیکھیں گے some some بھی کیا ہے indefinite pronoun some are born great یعنی چند لوگ عظیم پیدا ہوتے ہیں یعنی وہ پیدائش ہی سے عظیم ہوتے ہیں great ہوتے ہیں تو یہاں پہ some as indefinite pronoun استعمال کیا گیا somebody has stolen my watch کسی نے میری گھڑی چوری کر لی ہے تو یہاں ہم دیکھیں کہ somebody یہ کیا ہے indefinite pronoun ہے ہم singular word کے ساتھ کریں گے یعنی واحد word کے ساتھ استعمال کریں گے اور وہیں پر some اور all کا استعمال جمع ورد کے ساتھ ہم ہمیشہ کریں گے آپ لوگ اسے دیکھیں اور سمجھیں آپ جب بھی some کا استعمال کریں تو اس کے بعد جمع ورد کا استعمال کریں اور somebody کا استعمال کریں تو اس کے ساتھ singular word کا استعمال کریں nobody was there to rescue the child کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا لڑکے کو بچانے کے لیے یا بچے کو بچانے کے لیے تو ہاں پہ دیکھیں گے nobody nobody بھی کیا ہے indefinite pronoun ہے اور یہ بھی واحد word کے ساتھ استعمال ہوگا یعنی ہم جو word language کے ساتھ وہ کیا ہوگا singular ہوگا نہ کہ plural ہوگا few scared unheard اب یہاں دیکھیں گے few few کیا ہے few بھی indefinite pronoun ہے many of them were گرخ خ ان میں سے کافی سارے لوگ کیا تھے گرخ تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے many many کا شب اپیوک کیا گیا ہے اس سنٹینس کے اندر یہ many کا ہے indefinite pronoun ہے اور ہم اس many کے ذریعے سے یہ بت لانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص چیز یا پرسن کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ جنرلی کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ کیا تھے گرخ تھے تو یہاں پر many اور few indefinite pronouns ہیں we did not see any of them again ہم نے پھر کبھی نہیں دیکھا ان میں سے کسی شخص کو تو یہاں پہ دیکھیں کہ any any indefinite pronoun ہے اور italic font میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جان سکیں کہ یہ indefinite pronoun ہے one hour other of us will be there ایک یا دوسرا ہم میں سے کوئی بھی وہاں ہوگا تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے one and other other کیا ہے other way indefinite pronoun ہے okay yes do good to others دوسروں کے ساتھ اچھائی کیجئے تو یہاں پر دیکھیں گے others یہ جمعہ ہے other کا یعنی دوسرے لوگ تو other بھی کیا ہے indefinite pronoun ہے okay yeah did you ask anybody to come کیا آپ نے کہا کسی بھی شخص سے آنے کے لیے تو ہم دیکھیں گے anybody anybody جو ہے indefinite pronoun کی طور پر استعمال کیا گیا ہے یعنی ہم generally کہہ رہے ہیں ہم particularly نہیں کہہ رہے ہیں okay اس anybody سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے okay آگے چلتے ہیں what is everybody's business is nobody's business تو یہاں پہ دیکھیں گے everybody and nobody کا استعمال کیا گیا اور یہ دونوں کیا ہیں indefinite pronoun کہیں بھی یہ sentence کے اندر یا چملے کے اندر تو آپ جان جائیں کہ یہ indefinite pronouns ہیں his words are in everyone's mouth اس کی بات ہر ایک آدمی کے موہ میں ہے تو یہاں بھی دیکھیں گے everyone's mouth everyone یہ indefinite pronoun ہے اسی لئے اس کو italic font میں لکھا گیا ہے یہ درشانے کے لیے یہ generally کہا گیا ہے اس سے کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے تو ان سارے sentences میں جو بھی italic fonts میں word لکھے گئے ہیں وہ سارے indefinite pronouns ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے غیر معین شخص کے لئے یا غیر معین چیز کے لئے اوکے ای تنک آپ انڈرسٹان all these pronouns in italic refer to persons or things in general way but do not refer to any person or things in particular any fool can do that کوئی بے وقوفی وہ کر سکتا ہے تو یہاں پہ any adjective کے طور پر استعمال کیا گیا ہے he is a man of few words وہ چند باتوں کا آدمی ہے تو یہاں پہ جو few words میں few استعمال کیا گیا یہ few adjective کے طور پر استعمال کیا گیا ہے some milk was split کچھ دور فٹ گیا تھا تو یہاں پہ some جو استعمال کیا گیا وہ adjective کے طور پر استعمال کیا گیا تو 142 میں میں یہ معلوم ہوا کہ indefinite pronouns میں سے کافی سارے words adjectives کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے تہی دس نمبر in reference to anybody everybody everyone anyone eat etc the pronouns he or she is used according to the context okay تو یہ کہہ رہے ہیں کہ anybody everybody or everyone or anyone کے ساتھ ہم پروناؤن کا استعمال کریں گے he she he پروناؤن کا استعمال کریں گے یا she کا she کا پروناؤن استعمال کریں گے okay یعنی اگر آپ کے sentence میں anybody everybody everyone anyone آیا ہوا ہے تو ہم اس کو دوبارہ اپنے sentence میں کہنے کے لیے جو سمیر استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا ہی یا شی ہوگا according to the context یعنی سیاق کے مطابق for example ہم دیکھ لیتے ہیں i shall be clear to help everyone of my boys in his studies کہ میں help کر کے خوش ہوں گا ہر ایک میرے لڑکوں کی اس کے ہم جمع پرناؤن کا استعمال کرتے ہیں دے کا استعمال کرتے ہیں for example آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ anybody can do it if they try کوئی 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 بھی اسے کر سکتا ہے if they try ہم نے یہاں پر if he tries نہیں تھا ہم نے کیا کہا if they try تو یہ کوئی ڈا ڈا ڈا